سلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض اسے ہیں اچھی اس ویڈیو میں ہم گولڈ کو ٹیکنیکلی انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمیں آج گولڈ میں کسی قسم کی کوئی ٹریڈنگ اپرشونٹی ملتی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے ٹریڈنگ ڈے کا آغاز کرتا ہوں تو میں تھری سٹیپ ٹریڈنگ سٹریٹیگی کو فالو کرتا ہوں میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ کسی دن سو کر اٹھیں اور سو کر اٹھتے ساتھ ہی آپ مارکٹ میں جائیں اور انیوار ٹریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں میں سسٹیمیٹک ٹریڈنگ کو پسند کرتا ہوں رولز بیسٹ ٹریڈنگ کو پسند کرتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو میں نے اپنے لیے ایک رولز بیسٹ ٹریڈنگ سٹریٹیجی بنا رکھی ہوئی ہے جس کو میں تھری سٹیپ ٹریڈنگ سٹریٹیجی کا نام دیتا ہوں میری ٹریڈنگ سٹریٹیجی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں ڈیلی ٹائم فریم میں اپنے لیے ٹرینڈ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ہمارا ٹرینڈ کیا ہے تو ہمارے اس کیس میں ہم آج گولڈ کو ٹیکنیکلی انیلائز کر رہے ہیں تو میں ڈیلی ٹائم فریم میں جاتا ہوں ویتے تو فرس گلاس میں آپ کو پتا چل گیا کہ گولڈ کا ٹرینڈ داؤن ہے لیکن ڈاؤن ٹرینڈ معلوم کرنے کی آپ کو پتا ہے کہ پرائز کو لور ہائز اور لور لوز بنانا ضروری ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائز اب تک کامیابی کے ساتھ لور ہائز اور لور لوز بنا رہی ہے تو مجھے کلیرلی پتا لگ گیا کہ میرا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور مجھے سیل ٹریڈز فائنٹ کرنی ہے سیل ٹریڈز کیوں بائی ٹریڈ بھی فائنٹ کر سکتا ہوں جب مارکٹ ایگزاسٹ ہو اور پول بیک فیز میں جائے تو میں وہ بائی ٹریڈز بھی فائنٹ کر سکتا ہوں لیکن یاد رکھیں دوستو کہ پول بیک فیز جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویری رسکی ہوتا ہے پرائز کبھی شارٹ پول بیک لیتی ہے کبھی وہ ڈی پول بیک لیتی ہے اور کبھی میڈیم پول بیک بھی لیتی ہے تو یوں نیور نو کہ پرائز کہاں سے اپنا پول بیک فیز ختم کرے گی اور ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں نکل جائے گی اسی لیے پول بیک ٹریڈ is always risky to take تو میں تو اس سے آوائٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اس سے آوائٹ کریں اب کیونکہ میرا ٹرینڈ ڈاؤن ہے اور میں نے سیل ٹریڈز فائنٹ کرنی ہیں تو میں ایج فور ٹائم فریم میں جاؤں گا اور وہاں جانے کے بعد میں اپنے انٹی پوائنٹس فائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا it doesn't mean کہ مجھے اپنا ٹرینڈ پتہ لگیا ہے تو میں انہیں واہ جاؤں اور جا کے سیل ٹریڈ لے لوں وہ وے نہیں کر جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس مارکٹ میں کیا اس وقت انٹری پوائنٹس ہیں ایکسپیکٹڈ سٹاپس کون سے ہیں کہ جہاں پر میں جا کر ٹریڈ لے سکتا ہوں میری نظر میں یہ ایک موسٹ نیرسٹ ریزسٹنس ہے کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں جہاں پہ پرائس ٹریٹ ہو رہا ہے اس کا نیرسٹ اپ اور نیرسٹ ڈاؤن سائٹ پہ جا کے آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس پوائنٹس ڈھوننے کی کوشش کرنے ہیں تو یہ ایک نیرسٹ ریزسٹنس پوائنٹ ہے لیکن ایکچول ریزسٹنس پوائنٹ دوستو یہ والا لیول ہے میری نظر میں کیونکہ مارکٹ اس کو ایک دور تین دفعہ already respect دے چکی ہے اگر پرائس اس لیول کو بریک کر بھی جاتی ہے تو میں یہاں سے یہاں تک کی موف کو بائے موف کو کیش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ it will be against the trend میں کوشش کروں گا کہ پرائس یہاں پر اس لیول تک پہنچے اور مجھے کوئی خاص سیلنگ ریزنس دیں سیلنگ ریزنس کیا ہو سکتی ہیں وہ میں اپنی مختلف ویڈیوز میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو وہ وہاں پر نظر آ جائیں گی یہاں پر اگر مجھے کوئی ایکسیلنٹ قسم کی سیلنگ ریزن ملتی ہے تو میں یہاں سے ایک ٹرینڈ کنٹینیویشن کی ٹریڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا میرا مین بائیس جو ہے وہ شارٹ ہے ڈیلی ٹرینڈ کی وجہ سے لیکن میں اپنا بائیس شارٹ ٹو لانگ میں کنورٹ کر سکتا ہوں اگر مجھے فور ایج ٹائم فریم میں یہ نظر آیا کہ پرائس نے یہ سوینگ ہائے جو کہ لور ہائے ہے وہ بریک کر دیا ہے تو نیرس لور ہائی یہ بنے گا اس کے بعد میں پرائس کے یہاں تک جانے کا انتظار کر سکتا ہوں تو میں پھر یہاں پر اگر پرائس یہاں پر ری ٹیس کرنے آتی ہے مجھے کوئی سٹرانگ بائی ریزن دیتی ہے تو یہ پچاس ساٹھ ڈالر کی موو میں کیش کرنے کی کوشش کروں گا دوستو یہ تھا میرا اولڈ کے حوالے سے امپور میں عبید کرتا ہوں کہ پرائس اسی طرح بھی ہیو کرے گی جی جیسے میں ایک سپیکٹ کروں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کونٹینٹ کسی نئے کونٹسپ تب تک اپنا خیال رکھیے گا good luck happy trading